مزدر صاحب نے کہا کہ جب حق کی بات آ جائے اور سچ پر کھڑے ہونے کی بات آ جائے تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ اتنے لوگ کھڑے تھے کیونکہ ہمیشہ حق پر اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کم تھے اور اپنے مفاد کے ساتھ دو دو ٹکے کے مفاد کے ساتھ دو دو کروڑ کے مفاد کے ساتھ چلے ٹکے کو چھوڑے ہونے والوں نے عرشت شریف کا بھی نام استعمال کیا ہمیں کوئی گلہ نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کس کا ماضی کیا ہے کون کیا ہے ماضی گواہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آگ ہماری گلیوں میں در آئی ہے یہ آگ سیلیکٹیو نہیں ہے کہ آپ کا گھر جلائے گی اور میرا گھر بجائے گی یہ آگ پیچھے سے تیہ کر کے نہیں آئی ہے کہ رضی طائر کے گھر نہیں جانا صرف مزرس آ کے گھر جانا ہے بلکہ آگ جنگل میں جب پھیلتی ہے تو پھر کوئی گھر کوئی درخت کوئی چرند اور کوئی پرند نہیں رہتا وہ آگ ہر گھر تک جاتی ہے آج یہ آگ عمران ریاض خان کے گھر چلی ہے تو مفاد پرستو یاد رکھو کل تمہارے گھر تھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہواوں کے رخ بدلیں گے تو آگ پھر تمہارے گھر میں آئے گی عمران ریاض کل تمہارے لیے آواز اٹھاتا تھا آج تم اس کے لیے آواز اٹھو کل ہم تمہارے لیے دوبارہ آواز اٹھائیں گے اور آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مائلارڈ آپ رو پڑے لیکن آپ کا کام رونا نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحب آپ رو پڑے لیکن آپ کا کام رونا نہیں ہے رونا اس کا کام ہے جس کا بچہ گمشدہ ہو گیا لا پتہ ہو گیا آپ کا کام رونا نہیں ہے اگر آپ رویں گے تو میں پوچھتا ہوں مجھ صحافی کو انسانی حقوق کون دے گا اگر آپ پنجاب کی سب سے بڑی عدالت پر بیٹھ کر صرف رویں گے صرف بے بسی کا اظہار کریں گے تو چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پنجاب کے بروچستان کے سندھ کے خیبر پختنخاہ جلگت اور کشمیر کے نوجوانوں کو بچوں کو خواتین کو انصاف کون دے گا ایک شخص وہ عام شخص نہیں ہے روزانہ بیس ملین لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ عام شخص نہیں ہے روزانہ لاکھوں لوگ اس کا بھی علاق سنتے ہیں وہ خود ایک ادارہ ہے وہ خود ایک چینل ہے اسے کسی جینل کی ضرورت نہیں ہے کسی کلپ کی ضرورت نہیں ہے کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی طاقت اس کی آواز ہے آپ اس کی آواز سے ڈر کے آپ نے اس کی آواز سے ڈر کے اس کی آواز کو دبا لیا اس کو اس کو اگوا کر لیا لا پتہ افراد میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بتا دینا چاہتا ہوں کتنے دین رکھ پاؤگے وہ جب باہر آئے گا وہ پھر وہی بات کرے گا جو پہلے کرتا تھا وہ پھر تکبیر کی صدا بلند کرے گا وہ دل سے جو حق سمجھتا ہے اسی پر بولے گا چاہے آپ کو برا لگے اچھا لگے کل بھی عمران ریاض خان آپ کے انواز شریف کو تسلیم نہیں کرے گا آپ کی پی ڈی ایم کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا اپنا نظریہ ہے وہ اپنے نظریہ پر قائم رہے گا عمران ریاض کو ریاض کرو عمران ریاض کو ریاض کرو عمران ریاض کو ریاض کرو والد صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ کے راسترم پہ آ کر کہا اس ہائی کورٹ کا اندر ہر شخص اور بچہ بچہ جانتا ہے کس نے عمران ریاض کو لا پتا کیا ہے چیف جسس صاحب آپ بھی جانتے ہیں جب ان کی آواز وہاں پہ بھر آئی انہوں نے کہا کہ میرا قصور ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حق پر ڈٹ جانا سکھایا ہے مجھے اس قصور کی سزا مجھے دی جائے لیکن میرے بچے کو نہ دی جائے میں یہ جانتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں یہ اغواکار جو بھی ہیں اور ہم سب کو پتا ہے وہ نامعلوم کون ہیں وہ عمران ریاض خان پر تشدب کر سکتے ہیں عمران ریاض خان کو نفسیاتی دور پر ٹارچر کر سکتے ہیں لیکن عمران ریاض خان کو توڑ نہیں سکتے نہیں سکتے نہیں سکتے آخر میں میں پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ دا کر کے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جب تک وہ لا پتا ہیں ہم روزانہ نکلیں گے تعداد میں چاہے دس نکلیں بیس نکلیں سو نکلیں فرق نہیں پڑتا روزانہ نکلیں گے اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور ان کو بتاتے جائیں گے ایک عمران ریاض خان کو گرفتار کرو گے ہم میں سے ہر کوئی عمران ریاض خان ہے بہت بہت شکریہ